آج کے ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تقریباً سو سال پرانا ایک سسٹم ایک پورا ایک نظام تھا جو کہ ریاست بہاولپور کے دور میں انگریہ سرکار کی جانب سے ہیڈ اسلام کے ایریا میں تعمیر کیا گیا تھا جو کہ اپنی مثال آپ تھا بہت ہی پرانا اور تاریخی یہ لینڈ مارک ہے جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے تمام دوستوں کو اپنے ایک اور زبردست اور تاریخی ویلوگ میں خوش حملید کہتا ہوں آج کا جو ویلوگ ہے آپ نے بہت سارے مختلف علاقوں میں مختلف کنالز کے اوپر جو کنال ریسٹ ہاؤسز ہیں وہ دیکھی ہوں گے لیکن آج جو میں آپ کو ریسٹ ہاؤسز دکھانے والا ہوں یہ ہیڈ اسلام کے اوپر واقع ہے اور یہ بہت بڑا ریسٹ ہاؤس ہے اور بہت بڑا اس کا ایریا ہے بہت ساری یہاں پر یعنی کے مختلف یعنی کے عملے کے لیے محکمہ نہار کے عملے کے لیے مختلف منازمی کے لیے محکمہ ریلوے کے عملے کے لیے امارتیں موجود ہیں اور ایک پورا یعنی کے سسٹم تھا جو کہ انگریز دور میں تعمیر کیا گیا تھا تو گزارش ایک ہے کہ پلیز آپ نے میرے ساتھ موجود رہنا ہے اور اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے آپ کو کافی ساری انفارمیشن ملے گی جو کہ تقریباً سو سال سے زائد عرصے کی پرانی تاریخ ہے تو بینہ دیر کی اپنا آج کے ویلاغ شروع کرتے ہیں اور چلتے ہیں کنال ریسٹ ہاؤس ہیڈ اسلام کے اندر اس طرف رستہ آتا ہے ہیڈ اسلام بیراج سے اور یہ سامنے ریسٹ ہاؤس کا ایریا ہے اور اس طرف قائم پر کو سڑک جاتی ہے تو ابھی ہم سیدھے چلتے ہیں ہیڈ اسلام ریسٹ ہاؤس کے اندر یہ دیکھیں کچھ لکھا ہوا ہے پنجاب ایریکیشن ڈیبارٹمنٹ اسلام ہیڈ وریکس ڈیویزن پلہ یعنی اس کا پہلے نام پلہ تھا یہ جس طرح آپ نے پیشلی ویڈیو کے اندر دیکھا ہے جو کہ ہیڈ اسلام کا پرانا نام پلہ تھا تو ابھی اندر چلتے ہیں یہ ہے جی پلہ ہیڈ اسلام ریسٹ ہاؤس کا مین جو بلڈنگ ہے جو سامنے آپ کو امارت نظر آ رہی ہے دیکھ لیں کتنا خوبصورت یہ ریسٹ ہاؤس ہے بہت سارا یہاں پر درخت وغیرہ لگا گئے ہیں اس وقت کے عملے کے لیے بیٹھنے کے لیے کتنا زبردست انتظام کیا گیا تھا انگریز سرکار کی جنب سے محکمہ انہار کے عملے کے لیے تو ابھی ہم اندر چلتے ہیں ہمارے ساتھ موجود رہی ہے بہت کچھ آپ کو دیکھنے کو سننے کو ملے گا کافی ساری تاریخ اور انفارمیشن ملے گی تو جلدی سے اندر چلتے ہیں کتنے پیارے اور کتنے گھنے درخت لگا گئے ہیں اور یہ ہے مین ریسٹ ہاؤس ہیڈ اسلام ہیڈ ورکس پلہ جس کا پرانا نام ہے بہت خوبصورت یہ ریسٹ ہاؤس ہے بہت خوبصورت یہ امارت ہے کینال ریسٹ ہاؤس انیس سو بائیس ہیڈ اسلام پلہ جس طرح آپ نے پچھلی ویڈیو کے اندر دیکھا کہ جو ہیڈ اسلام ہے وہ انیس سو بائیس میں تعمیر ہوا تھا اسی طرح یہ کینال ریسٹ ہاؤس بھی انیس سو بائیس میں تعمیر ہوا تھا بہت خوبصورت یہ ریسٹ ہاؤس ہے بہت خوبصورت انداز میں بہت اچھے انداز میں اس کو ابھی تک منٹین رکھا گیا ہے جس طرح ہمیں پرمیشن میں لیا ہے کہ آپ پوری بیلڈنگز کو باہر سے کور کر سکتے ہیں لکھا سکتے ہیں یقین مانے یہاں پہ اتنا زیادہ دل لگ رہا ہے اتنے گھنے سایدار درخت ہیں اور اتنی تھنڈی تھنڈی چھاؤں ہیں بڑا جانے کے یہاں پہ مزا آ رہا ہے اس طرح کے کچھ سیند ہیں یہ مین جو ریسٹ ہاؤس کے باہر کے ایریا کے ہیں پھولوں والے درخت ترکے ہیں چاروں طرف بڑے بڑے درخت دوسرے بھی ہیں تو بہت یعنی کہ پرسکون محول ہے بہت ساری یعنی کہ سہولیات عملے کے لیے تعمیر یعنی کہ بنائی گئی تھی انگریز دور میں جو ابھی تک موجود ہے تقریبا 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 سو سال سے اوپر کارسہ ہو چکا ہے انہمارتوں کو ان بلڈنگز کو اس پورے جو سٹریکچر کو جو انگریز دور میں تعمیر کیا گیا تھا تو ابھی کوشش کرتے ہیں دوسری بلڈنگز کے پاس پہلی اس بلڈنگز کو تھوڑا سا اندر سے ایکسپلور کرتے ہیں پھر اس کے بعد دوسری جو بلڈنگز ہیں ان کو آپ دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود رہیے آج دیکھ میں نے جتنے ریسٹر ہاؤسز وزٹ کی ہیں ان سب میں سے یہ زیادہ خوبصورت ہے اس خوبصورت انداز میں اس کو سجا گیا ہے اور جس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ترہ ترہ کے پھول لگائے گئے ہیں مختلف اقسام کے شپیشلی ان گملوں کے اندر جو پودے لگائے گئے ہیں اور ان کو پینٹ کیا گیا ہے یعنی بڑے خوبصورت انداز میں بڑے پروفیشنل انداز میں جو سرکاری بلڈنگز ہیں جن کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے اسی طرح اس پورے یعنی ریسٹر ہاؤس کو بڑے خوبصورت انداز میں بڑے پیار سے سنبھال کے رکھا گیا ہے اور اس کی جو سپیشلی منٹیننس کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے اور یہ دیکھ لیجیے کتنی خوبصورت یہ میم بلڈنگ ہے ریسٹر ہاؤس کی کوشش کرتے ہیں اندر سے اس کو ایکسپلور کرنے کی اور یہ ہڈ اسلام ریسٹر ہاؤس کا مغربی سائیڈ سے ویو ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور جیسے ہی سورج کی لائٹ اوپر پڑتی ہے جو اس کی چمک ہے جو اس کی اوریجنل چمک ہے وہ نظر آتی ہے یہ میم ریسٹر ہاؤس کی بلڈنگ ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھ لیجیے سو سال پرانا کیچن ہے جو کہ یہاں پہ کھانے وغیرہ بنائی جاتے تھے سو سال پہلے اور وہ جی مختلف قسم کے جو عملے سے وغیرہ رہتے تھے محکمین ہار کے یا دوسرے ملازمین ان کے لیے وہ بلڈنگ ہے لیکن وہ بھی تھوڑی زیادہ ان کے خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی ایک پرانا نلکہ ہے یہ دیکھ لیجیے کیا خوبصورت گارڈننگ کی یہ ساتھ ساتھ بہت ہی یعنی کہ یہاں پہ ان پرانی یادوں کو تازہ کیا گیا ہے کیچن کے تھوڑا سا اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی یہ بند پڑا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں فرنز اسی طرح پرانی یعنی کہ یہ بلڈنگز ان کی جو چھتیں ہیں بلکل ایک جیسی بنائی گئی ہیں جس طرح آپ نے میری پہلے ویڈیوز دیکھی ہیں مختلف یعنی کہ ریلوے سٹیشنز کی اور ریسٹ ہاؤسز کی جو ان کی ان کا پورا کا جو ایک سٹرکٹر ہے وہ پورا ایک جیسا بنایا گیا ہے اور یہ ایک پرانا بوہر کا درخت ہے کتنا بڑا ہے یہ اور یہ ہے ایک ترمیلی کا درخت ٹرمیلی ہے نا سر نام اس کا ارجن یا ٹرمیلی اس کو کہتے ہیں کتنا بڑا اور کتنا گناہ ہے اور یہ بیک سیڈا ہے جس طرح آپ نے پہلے دیکھی ہے اس مین ریسٹ ہاؤس بیلڈنگ کی بہت خوبصورت ہے یار یہ موسیقی اس میں جب پہلا فلڈ آیا ہے اس وقت جو میڈل کے گیٹ تھے بیرات کے وہ بارش آؤٹ ہو گئے تھے ان کو ریل دیزائن کر کے ڈبل گیٹ کی شکل میں لگا دیا جا ہے اور الحمدللہ سو سال ہو گئے ہیں ہماری بیندنگ ہماری خوبے ہیں ہمارا سٹکٹر ہے بلگ سیکھتا ہے یہ بنایا یہ انگریجر سٹرکار نہیں فنا ہے یہ یہ بلکل یہ بلکل جو انڈس وارٹ سٹریٹیو کی تحت بنا تھا ہے یہ ایک اس کو ہم کہتے ہیں انڈس ویلی ہماری انفرمیشن میں بھی سو یہ مین جو ریسٹ ہوس کی بلنگا یہ ہم نے دیکھ لی ہے جو باہر سے مین جان جان جاتا کہ ہمیں جاس میلی سی ابھی ہم جا رہے ہیں دوسری طرف دوسری بلنگز کو دیکھنے ہمارے ساتھ موجود رہی ہے جو کہ اسی ریسٹ ہوس کے تقریبا جنوب کی جانب ساری بلنگز واقع ہیں سپیشلی ایک پرانا ریلوے سٹیشن ہے وہ بھی کوشش کریں آپ دوسرے ساتھ شیئر کریں سو میرے ساتھ موجود رہی ہے اور جڑے رہی ہے انڈ پریک یہ دیکھئے ابھی ہمیں ایک اور بلنگ کے پاس آ چکے ہیں اسی ریسٹ ہوس کا یہ حصہ ہے لیکن یہ تھوڑی سی دور ہے تقریبا دو کلومنٹر کے فاصلے پہ اور یہ سب ڈیویزنل آفیسر دفتر ہے یہ بھی پرانی بلنگ ہے یہاں پہ بہت سارے ہیں جو سرکاری کام کی جاتے تھے اس وقت ابھی بھی یہ فنکشنل آئے کام کر رہی ہے لیکن ابھی چھوٹی ہے عملہ یہاں پہ موجود نہیں ہے اور یہ دیکھئے سائلین کے لیے باہر بیٹھنے کے لیے اس وقت ڈیسک دیگرہ بنائے گئے تھے انٹوں کے ساتھ کیونکہ ابھی بھی موجود ہیں تقریبا یہ بھی سو سال پرانے ہیں اور یہ بلنگ دیکھ لیجئے دوسری اندر سے تھوڑا سا اس کا برامدہ دکھا دیتے ہیں آپ کے ساتھ یہ دیکھئے ریلوے کے جو پٹڑی کے گارڈر بنا کے یہاں پہ رکھے گئے ہیں چھتوں کے اوپر یہ دیکھ لیجئے کارنر سے کتنے خوبصورت انداز میں یہ بنائے گئے ہیں زبردست ہو گئے یار کیا زبردست بلنگ ہے یار کیا سٹریکٹر ہے اور یہ اس بلنگ کا مشرقی پارٹ ہے کوشش کر رہے ہیں ان تمام بلنگز کو تھوڑا تھوڑا میں آپ دوسرے ساتھ ایکسپلور کریں کیونکہ بلنگز ہیں ہی بہت زیادہ اور بہت یعنی کہ وسیط اداد میں یعنی کہ یہ موجود ہیں یہ دیکھئے کیونکہ ابھی ہم نے آگے بھی جانا ہے وہ سامنے شاید آپ کو نظر ہے ایک بلنگ وہ ہے پھر اس کے بعد وہاں پہ آگے ریلویر ٹریک جو ہے پرانا وہ شاید آپ کو نظر ہے وہاں پہ بھی جانا ہے تو یہ دیکھ لیجئے یہ پرانی بلنگ کا پورا سٹریکچر اسی طرح موجود ہے اور ابھی ہم آ چکے ہیں بلکل اس بلنگ کے جنوب والی سائیڈ پہ یہ دیکھ لیجئے یعنی یہ اس بلنگ کے بیک پہ اور تمام بلنگز کی ایک ہی خاصی دی ہے کہ ان تمام بلنگز کے ساتھ سیڑھیاں ضرور بنائی گئی ہیں کتنا پرانا یہ سٹریکچر ہے اور کتنا خوبصورت انداز میں بنایا گیا ہے یہ اور شپیشل کی انگلیز سرکار کے یہ سارے کارنامے ہیں کس طرح یعنی اس بلنگز وغیرہ رکھائے گئے تھے اور یہ ساتھ میں چھوٹی جیگہ مسجد ہے تو ابھی آگے چلتے ہیں اور اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ دوست کے ساتھ شیئر کرنی ہیں یہاں پہ ویڈیو کافی زیادہ ہل رہی ہے لیکن یہ دیکھ لیجئے یہ یہاں سے اس ریلوے ٹریک سے یعنی یہاں پہ ریگلوے سٹیشن بنایا گیا تھا جہاں سے جو پورا سمان تھا وہ ہڈ اسلام بریج کے اوپر لے جائے جاتا تھا اور اس کی انگی تعمیر کی گئی تھی تو باقی جو تاریخ ہے وہ آگے تلکہ شیئر کرتے ہیں اس ریلوے سٹیشن کو اس علاقے کی ایک ورکشاپ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ یہاں پہ ہی پورا مٹریل جو ہے وہ تیار کے جاتا تھا ہے ہیڈ اسلام بیراج کی تعمیر کے لیے تو اوپرال جو یہاں پہ ورکشاپ کے اندر جو اس ریلوے سٹیشن کے اندر جو جو چیزیں یا مشینری موجود ہیں وہ آگے چل کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود رہیے سو یہ ہے جی پرانا ریلوے سٹیشن جو کہ سو سال پرانا ہے اور اس دور میں یہاں سے ایک ریلوے ٹریک بچھایا گیا تھا ہیڈ اسلام کے اوپر جانے کے سامان وغیرہ لے کر جانے کے لیے اس کی تعمیر کے لیے یہ ٹوٹل جو سامان تھا وہ یہاں سے جاتا تھا یعنی یہ ایک مین پوائنٹ تھا پیچھے ادھر سے یعنی بہاول نقر کا جو ریلوے ٹریک ہے ادھر سے پورا ٹریک بچھایا گیا تھا ہیڈ اسلام تک اور وہ سامنے کرین نظر آ رہی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں وہاں پہ جا کے اس یعنی کہ کرین کا استعمال کیا جاتا تھا پتہ نہیں ہے یہ کیسے استعمال ہوتی لیکن ہمیں نہیں معلوم لیکن دکھا دیتا ہوں آپ کو نزدیک جا کے سوفران یہ دیکھ لیجئے یہ ہے وہ سو سال پرانی کرین جو کہ انگریز دور میں ریلوے ٹریک کے اوپر استعمال کی جاتی تھی آئی ڈونڈ نو یہ کس طرح استعمال کی جاتی تھی لیکن یہ ابھی یعنی کہ یہاں پہ گلنے سڑنے کے لیے پڑی ہوئی ہے کوئی اس کی کیر کرنے والا نہیں ہے واہ یار کیا کام کیا گیا تھا اس دور میں سو سال پرانا یہ پورا ایک سسٹم تھا کیا مشینری استعمال کی گئی تھی ظاہر ہے اتنی ہیوی اس دور میں مشینری استعمال کی جاتی ہوگی تو اتنے بڑے بڑے جو بیراج اور بریجز وغیرہ بنائے گئے ہیں ایسے ہی تو نہیں بن گئے نا آج کل ہم اپنی کرینے دیکھ کے کافی زیادہ یعنی کہ حیران ہوتے ہیں لیکن یہ دیکھنے یہ سو سال پرانی ہے اور یہ انگریز سرکار نے پورا ایک سسٹم بنایا تھا پلوں اور بریجوں کو بنانے کے لیے میں تو بہت ہی حیران ہوں یار ان پورے جانے کے سسٹم کو دیکھ کے کتنا ہیوی مٹیریلز کے اندر یوز کیا گیا ہے زبردست اور یہ دیکھ لیجئے یہ ایک ٹھیلے تھے جو کہ اس وقت استعمال کی جاتے تھے سمان وغیرہ کی ترسیل کیلئے کتنے ہیوی ہیں اور کتنے پرانے ہیں کتنا بہت ان کے عالی قسم کا لوہے کا استعمال کیا گیا ہے لیکن ابھی یہ یہاں پہ گلیں سرنے کے لیے رکھ دیا ہے یہاں پہ گلیں سرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے کوئی ان کے پرسانے حال نہیں ہے یہ ریلوے کے اندر آتا ہے تو ریلوے کی انتظامیہ کو چلو کم از کم اس کو میوزیوم میں ہی شفٹ کر دیا اگر کوئی برسر اقتدار میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے کیا یہ یار ٹھیلا تھا دیکھنے کتنا ہیوی اس کے اندر مٹیریل یوز گیا گیا ہے اور ایک وہ بیلڈنگ ہے وہاں پہ بھی جا کے دیکھتے ہیں کیا چیزیں رکھی گئی ہیں یہ ویڈیو پانی کی ٹنکی ہے لیکن ابھی اس کی حالت جو ہے وہ کافی خستہ ہے یہ کبھی بھی گر سکتی ہے دیکھنے فرانت تقریباً یہ دو تین مربع میں تقریباً ہو سکتا ہے زائد ہو میں کنفرم نہیں کہہ سکتا یہ انگریز سرکار کی جانب سے ایک پورا ایک سسٹم تیار کیا گیا تھا لیکن جس کی کسی نے بھی پرواہ نہیں کی اور یہ پورا سسٹم ختم ہونے کے قریب ہے اور اس وقت یہاں پہ انہوں نے اپنے انجن وغیرہ لگائے تھے خود کی وزیلی پیدا کرنے کے لئے ابھی ہم اس ریلوی سٹیشن اس ورکشاپ کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور اس طرح میں بات کر رہا تھا انجن کی وہ اپنی بیجلی خود پیدا کرتے تھے اور اس پوری علاقے کو سپلائی کرتے تھے یہ دیکھ لیجئے کتنے زیادہ یہاں پہ یہاں پہ بھی اتنے زیادہ درخت لگا گئے ہیں ہر طرف جانے کے درختوں کے سپیشل انتظام کیا گیا تھا شجرکاری کی گئی تھی مین سٹور ہے یہ سامنے اور یہ کچھ مٹیریل پڑا ہے یہاں پہ اور یہ پرانی بھوگیاں ہیں یہ دیکھئے ان کو زنگ لگنا شروع ہو چکی ہے اور یہ سارے سٹور تباہ ہو چکے ہیں اور ان کو اس وقت نام دیا گیا تھا فیری ٹریک جس کے اوپر یعنی مختلف سامان وغیرہ لے کر آیا گیا تھا اس پوری علاقے کی تعمیر کے لیے اور یہ ایک پرانا جنریٹر ہے دیکھ لیں یہ سو سال پرانا ہے اور اس کے اوپر لوگوں بھی لگا ہوا ہے ہائیڈور ڈین مارک ڈین مارک سے یہ مانگویا گیا تھا غالبن ہائیڈور لے کچھ لکھا ہوئے اس طرح سے دیکھ لیں یہ سو سال پرانا ہے یہ جنریٹر اور اس کی حالت دیکھ لیں obsر اور ہائی مارک ہائی ضبردست دیکھ لیں وہ اس طرح بھی کچھ مچھینی بگرہ پڑی ہوئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں یہ کچھ کشتیاں بگر ہیں یہ گیراج بگرہ بنائے گئے ہیں کچھ مشینری بگرہ یہاں پر رکھیجئے ساتھ کیا بہت ہے یار بہت زبردست دن ہو گیا یار یہ بھی پرانی غربن ہے یہ پتنے نیو مشینری ہے اور یہ بھی کہیں کہ کسی کے استعمال میں ہے اور یہ پرانی چھتیں ہیں اس پورے سٹریکچر کو دیکھ کر بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے کس طرح یعنی کہ ہماری ناہلی کے وجہ سے یہ سارا سسٹم تباہ ہو گیا ہے اور یہ بھی غربن ایک دو کمرے ہیں اسی طرح سٹاف میں مرز کے لیے بنائے گئے ہیں زبردست ہو گیا یار یہ لینڈ مارک ہے سو سال پرانا یہ پورا سسٹم آپ نے دیکھا کس طرح اس وقت دینے کے انتظام کیا گیا تھے پورے ان کے ایک سسٹم اگر چلانے کے لیے تو آج کل کا جدید دور کے اندر ہم اتنی ان کے ترقی سے پیشے کیوں ہیں صرف اور صرف ناہلی کی وجہ سے یعنی کہ سستی کی وجہ سے دیکھ لیجئے کیا سسٹم بنایا گیا تھا اور اس پورے سسٹم کو دیکھ کے یعنی کہ بڑے یعنی کہ نہ حیرت تو حیرت ہوتی ہے اور سبق بھی حاصل ہوتا ہے اپنے آپ پر یعنی کہ غصہ بھی آتا ہے کہ ہماری ناہلی کی وجہ سے ہم یعنی کہ اس جدید دور میں بھی ہم پیچھے ہیں اس دور میں سو سال پرانا یعنی کہ جب یہ سسٹم بنایا گیا تھا تو کتنے یعنی کہ لوگ خوش ہوتے ہوں گے اس پورے سسٹم سے لیکن ابھی بھی یعنی کہ یہاں پہ کوئی پرسانے حال نہیں کوئی اس کی دیکھ بال کرنے والا موجود نہیں ہے ایسا ایسا یعنی یہ ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں تباہ ہو رہی ہیں تو گزارش ہے انتظامیہ سے کہ ان چیزوں کی کیر کریں اور اس سے یعنی کہ ثقافتی اور تاریخی اس پرانے ورسے کی حفاظت کریں آج کی ویڈیو کے اندر آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں بہت ساری پرانی مشینریز بھی دیکھی ہے ایک یہ رہ گئی تھی جو کہ میں نے دور سے آپ کو دکھائی لیکن میں ابھی آپ کو قریب جا کے دکھا دیتا ہوں کیا یعنی کہ جس سسٹم تھا اس کا کون سے یہ مارڈل کیا ہے کتنی یہ پرانی ہے سو یہ دیکھ لیجی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں فرنٹ کیمرے سے دکھائی جی پارکر کمپنی کی ہے یہ ہارٹلی میں اس کے اوپر لوگو بھی لگے ہوئے ہیں پھر ڈیٹیل کے ساتھ بعد میں پڑھ لیں گے آپ خود دیکھ لیجیے کتنا یہ ہے یہ پرانے مارڈل کی ہیں یہ پرانے مارڈل کی ہیں یہ پل لیور ان ڈائریکشن اور کچھ آگے بھی ہیں ایک دو وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئی یہ ٹوٹل پرانا سسٹم ہے یہ ہیں یہ انگریز کے شاکار جو کہ اس نے نشانیاں چھوڑی ہیں اس پورے علاقے میں موسیقی اور یہ کچھ ایک اور کوارٹرز کی پوری سیریز ہے جو کہ بلکل ٹوٹ پھوڑ کا شکار ہو چکی ہے اور یہ بھی اسی ہیڈ اسلام ریسٹ ہاؤس کے ایریا میں آتی ہے اور دیکھ لیجے کس طرح انہیں کہ پورے کھمبوں کا سسٹم لگایا گیا تھا عملے کی رہائش کے لیے بیجلی کی ترسیل کے لیے آج کل جدید دور میں بھی ہم ہمارے کچھ علاقے بیجلی سے محروم ہیں لیکن اس وقت انگریز سرکار کی ذہنم سے پورا بیجلی کا سسٹم بنایا گیا تھا جی تو فرینز ابھی آپ نے دیکھا سو سال پرانا سسٹم سو سال پرانا سٹرکچر ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گا اگر پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹس میں کمتی رائے کا ظہر ضرور کیجئے اور جو لاس میں ہمیشہ کی طرح مہدبانہ گزارشہ کے پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے جو ساتھ میں بھی لیکن ہے اسے ضرور پرس کیجئے تاکہ میرے کسی ولاو کا کوئی بھی نوٹفکیشن کبھی میں اس نہ کر سکیں اور میرے تمام ولاو اس کے نوٹفکیشن آپ کو برمو محصول ہوتا رہیں انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو میں کسی اور تاریخی ویڈیو میں دوبارہ سے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اپنے دوست نئی مباس بھٹا کو اجازت دیجئے اور دواؤں میں ضرور یاد رکھئے اللہ حافظ ناصر موسیقی